کر لیں تاکہ آنے والے پیارے وظائف اور عملیات آپ تک پہنچتے رہیں وظائف جو ہوتے ہیں اگر آپ ان کو شیئر کرتے ہیں تو اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آخرت میں آپ کے لئے بے حساب اللہ پاک سواب رکھ دیتے ہیں آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ آپ کو یہ اتنا سواب کہاں سے آیا نمبر دو اتنی نیکی آپ نے کی نہیں ہوتی جتنا آپ دوسروں تک اپنے یہ اسلام کی بات یا وظائف پنچا کر اپنے لئے حاصل کر سکتے ہیں نمبر تین نماز اور قرآن پاک لازم پڑھا کریں ہو سکتا ہے آپ کے وجہ سے آپ کی بات پھیلانے کی وجہ سے کوئی نماز اور قرآن پاک پڑھنا شروع کرتے ہیں نمبر چار چینل کو سسکرائب کر لیجئے کیونکہ یہاں پر اچھے اچھے عملیات اور وظائف جو آپ بھی کے فائدے کے لئے ہیں اور آپ کے زندگی کو بدل سکتے ہیں نمبر پانچ اگر آپ ہمارے چینل پر اپنے کسی دوست ہوئرہ کو لے کر آتے ہیں تو وہ بھی آپ کی توجہ سے ہمارے چینل پر سسکرائب کرتے ہیں یا ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کرتے ہیں تو اس کا سال اسواب بھی آپ تک پہنچتا رہے گا احمد اللہ حمد شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں میں امیت کرتے ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے ہمارے وظائف کو آگے شیئر کریں تاکہ آپ کی بھی مدد ہو سکے آٹھ سال سے اولاد نہیں تھی وظیفہ کرتے ہی اللہ پاک میں ان کو جڑوان بیٹوں سے نمازا صرف سات مرتبہ سور فاتحہ کا آج میں عمل آپ کو بتاؤں گی انشاءاللہ اسے سال اللہ پاک آپ کو اولادیں مرینہ اور دو بیٹوں سے میں تو کہتے ہیں اللہ پاک نوازیں گے جن کو اولاد نہیں ہوتی وہ پہلے ہم سے حساب بھی لبوا سکتے ہیں اور استخارہ بھی کروا سکتے ہیں اور دعا بھی کروا سکتے ہیں جمعہ والے دن آپ لوگ اپنے نام دیں جمعہ والے دن جامعہ دعا کروای جاتی ہے تو مدارس میں تو آپ لوگوں کے سب کے نام اور والدہ کے نام کی ضرورت ہوتی ہے جو دعا میں شرکت کرنا چاہتے ہیں تو گھر چڑھ کر حصہ لیں ہماری وظائف کو لوگوں تک شیئر بھی کرتے ہیں آج میں آپ کو سات بداوں کا سور فاتحہ کا عمل بتانے لگی ہوں لوگوں کے گھر اولادیں اولاد نہیں ہیں یا اولاد کی وجہ سے پریشان ہیں تو وہ یہ عمل لازم کریں انشاءاللہ اللہ پر اولاد بھی عطا فرمیں گے اپنے رب پر توکل مضبوط رکھیں جب توکل کمزور پڑتے ہیں تو دعا میں اثر ختم ہو جاتا ہے وظائف میں اثر ختم ہو جاتا ہے عملیات میں اثر ختم ہو جاتا ہے تو سات بدام آپ نے لینے ہے سات بدام کو آپ نے ایک دن دم کرنا ہے یعنی سات بدام کو آپ نے ایک دن دم کرنا ہے سات بدام کے اوپر سور فاتحہ کو سات مرتبہ پڑنا ہے ایک بدام پکڑیں سور فاتحہ پڑیں رکھتے ہیں دو بدام پکڑیں سور فاتحہ پڑیں پھوک مار کے رکھتے ہیں اس طرح سات بداموں پر دم کریں سات بداموں پر دم کرنے کے بعد آپ نے وہ بدام صبحوں کے ٹائم پانی یا دودھ کو نیم گرم دودھ کو لے کر آپ وہ بدام کھانے چبا کے اچھے طریقے سے کھائیے گا اور آپ نے کھانے کے مطلب کہ جب سوپو سوپو آپ مطلب کہ کھانا بھی نہ آپ نے کھایا ہو کوئی چیز بھی نہ آپ نے لی ہو تب ہی آپ نے جو ہے وظیفے کو پڑنا بھی ہے یا دعا بھی کرنی ہے جو بھی تو آپ نے ایک دفعہ بداموں پر دم کرنا ہے ٹھیک ہے نا یہ وظیفے کی طرح ہی ہو جاتا ہے ٹھیک ہے آپ نے پاس سوپو آپ نے ساپ دن کھانا ہے اگر آپ چاہتے ہیں تو کوئی مطلب کہ بھائی لوگ ہیں یا بہنیں ہیں وہ اپنی شہروں کو کھلا سکتے ہیں بھائی لوگ اپنی بیویوں کو بھی کھلا سکتے ہیں ٹھیک ہے دونوں طرح سے آپ اگر آپ دیکھیں ایک شخص کے لیے سات بدام ہے دوسرا ہوگا تو چودہ ہو جائیں گے سات اور سات چودہ آپ کانٹیٹی الگ الگ ہی دم کریں گے اگر بھائی ہیں تو وہ اپنے لیے الگ دم کریں اگر کوئی بہن ہے وہ چاہتی ہے کہ ان کے میاں دم نہیں کریں گے یا وہ بھائی چاہتے ہیں کہ بیویوں دم نہیں کریں گے پھر آپ دم کر کے ان کو دے دیں صبح دونوں میاں بیوی بہن بھائی جو ہیں صبح کو کھائیں انشاءاللہ اللہ پاک جونسر ہے اولادِ نورینہ عطا فرمائیں گے اللہ پاک دو دو بچوں سے آپ کو نوازیں یہ بہن کی دعا ہے جو بہن بھائی مشکل میں ہیں جو پریشانی میں ہیں ان کے لیے یہ بہت لاجبہ وظیفہ ہے ضرور کیجئے گا اللہ پاک رحمتیں اور برکتیں عطا فرمائیں اللہ پاک آپ کو اولادِ نورینہ عطا فرمائیں اللہ پاک آپ کو آپ کی اولاد کو صدقہ جاریہ بنا دیں آمین آمین آج کی سب سے پیاری بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اولاد آپ کے لیے فتنہ بھی ہیں اور صدقہ جاریہ بھی ہیں چاہے تو اپنی اولاد کو فتنہ بنا لیں حرام کھلا کر ان کو بری تربیت کر کے چاہے تو آپ اپنے بچوں کو صدقہ جاریہ بنا لیں حافظ بنا کے قرآن پاک کا بڑھا کے عالم بنا کے صدقہ جاریہ بھی بنا سکتے ہیں اور آپ جو ہے فتنہ بھی بنا سکتے ہیں آیت کی سب سے پیاری بات ہے جب زکاة بند کر دی جاتی ہے جب زکاة بند کر دی جاتی ہے موویشی ہلاک ہونے لگ جاتے ہیں ملک کے اندر بھی جب زکاة بند کر دی جائے تو ان کے سب سے پہلے موویشی ہلاک ہونے لگ جاتے ہیں گائیں بھیسے بکرییں یہ سب مرنے لگ جاتی ہے جب زکاة ان کا مال یہی ہوتا ہے ٹھیک ہے نا تو وہ بھی ختم ہونے لگ جاتا ہے کہت پڑھنے لگ جاتا ہے کہت سالی شروع ہو جاتی ہے آپ کراچی سے لگانے ان لوگوں نے خود ہی مطلب کہ اتنی مشکلیں اپنے لیے اکٹھی کی ہیں اور خود ہی پانی بھی گندہ ہو گیا بارش آتی ہے تو رحمت ہوتی ہے نا اب وہ ہی پانی کے اندر جب گندگی جب وہ پھینکیں گے تو پھر وہ بھی گندگی بن جائے گی نا تو یہ اگر وہ خود مل کر ہمت کرے تو انشاءاللہ کراچی بہت پیارا ملک یا شہر بن سکتا ہے اگر طریقے سے چلا جائے تو خود ہی گندگی پھلا کر خود اپنے گھروں کو صاف کر کے گھروں کے باہر ڈھیر لگا دیں گے تو پہلے آپ ہی کے گھر میں بیماری انٹر ہوتی ہے اسے کے ساتھ اس بہن کو اجازت دیں اگر آپ کو میری بات اچھی لگتی ہے تو لوگوں تک پنچائیں اور شیئر کریں سب کو اپنے جو ہے اکاؤنٹ ویرہ پر اس کو شیئر کر سکتے ہیں فیس بوک پر شیئر کر سکتے ہیں چوٹر پر ہمارا ویڈیو شیئر کر سکتے ہیں اسے کے ساتھ اجازت دیں اپنے خیال رکھئے گا دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ